کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جِمْتَ جَلْدَ وَلَا تَعْقُذُكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْحَدْ عَضَابَكُمَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ صَدق اللَّهُ الْعَزِيمِ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد مالک الملک نے ہمارے اوپر یہ خاص کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اسلام ایک ذات حیات ہے یہ کوئی عام مذہب نہیں ہے یہ ماں کی مہد سے لے کر ماں کی گوش سے لے کر قبر تک سارے نظام اور دستور دیتا ہے اور پھر اللہ پاک نے جب دستور دیا ہے تو ہمیں زندگی بھی اپنے دستور کے مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے اس دستور میں کچھ حدود ہیں وہ حدود اللہ تبارک و تعالی کی مقرر کرنا ہے وہ حدود جو اللہ تبارک و تعالی کی مقرر کرنا ہے ان حدود کو پھلانگنے یا ان میں کمی بیشی کرنے کی اللہ پاک اجازت نہیں دیتا جس طرح کے سور باقرہ میں مالک الملک نے ارشاد فرمایا جلکا خدود اللہ فلا تاہ تدوہا یہ اللہ کی حدیں ہیں انہیں مت پھلانگو جو اللہ کی حدوں کو کراس کرتا ہے پھلانگتا ہے توڑنے کی کم زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں آج میں موجودہ حکومت کی ایک وزیر اور خصوصاً وزیر آزم صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آیا میں اس طرف توجہ دیلانا چاہوں گا اور علماء سے بھی گزارش کروں گا کہ علماء مہربانی کریں حکومت کی رہنمائی کریں کہ وہ قانون بنانے جا رہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ریب کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے کسی بچے کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ تو انہوں نے اسے نامرد کرنے کا ایک قانون بنانے کی تیاری کی ہے شک بنا رہے ہیں وہ اسمبلی سے پاس کروائیں یا آرڈینرز کے ذریعے لائیں میں یہ واضح کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے کی ایک جسارت ہے حد کس کو کہتی ہیں حد اگر ہم یہ دیکھیں حد کا معنی ہے ایک بار حد کا معنی ہے کنارہ حد کا معنی ہے آخری انتہا حد کا معنی ہے عدم اجازت حد کا معنی ہے روکنا منع کرنا اب جب اللہ نے ایک بار لگا دی اس بار سے آگے بڑھنے کی تم کوشش کیوں کرتے ہو اب وہ مجرم جس نے اس بار کو توڑا اللہ پاک نے اس کی سزا مقرر کی اب حد کی دو قسمی ہیں ایک تو حد ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اور دوسری حد وہ سزا ہے جو کسی جرم کی وجہ سے کسی مجرم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقرر کی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرم کی سزا خود مقرر کی ہے تو اس میں کمی یا بیشی کرنا یہ کسی قسم کی شریعت اجازت نہیں دیتی اب اگر کوئی بندہ زانی ہے زنا کرتا ہے اس کی سزا ہے ڈاکو ہے ڈاکا ڈالتا ہے اس کی سزا ہے اور اگر اسی طریقے سے کوئی چور ہے اس کی ایک سزا ہے تو یہ سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرنا ہے حکومت کو چاہیے وہ سزائیں مقرر کرے اور ان سزاؤں کا کا سبب بھی کیا ہے یہ سزائیں اللہ نے کیوں مقرر کی ہیں اس لیے تاکہ یہ جرم کو رکا جا سکے باپ کو رکا جا سکے مجرم کو اس کی حد میں رکھا جا سکے بہن بیٹے کی عزت محفوظ رہ سکے بچیاں بچے ان کی عزت محفوظ رہ سکے اللہ نے حدیں اسی لئے مقرر کی ہیں اب ان حدوں کو وہ پھلانگتے ہیں ان کو سزا تو اور وہ سزا اس میں کم ہی کروگے تو پھر تم اللہ رب العزت کی قانون کو توڑنے اور بغاوت کرنے کے مرتقب ٹھہروگے اور وہ اس میں دو قسم کی خرابی ہے ایک تو تم اللہ پاک کی حد کو توڑ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی قانون کو توڑ رہے ہو دوسرا یہ مسئلہ کرنے کی طرف جا رہے ہو یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے سیدھی سیدھی بات ہے کہ لہور کا جو واقعہ ہوا وہ ایک جرم کے نہیں وہ دور جرم کے مرتقب ہیں ان کی سزا شریعت نے مقرر کی ہوئی ہے اس کو دے کر لہور کے جرم کو دے کر یا بچوں کے ساتھ انہ والے رہب کو دے کر یا بچوں کے ساتھ انہ والی زیادتی کو دے کر جو کر رہے ہو اس کا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے نا کہ قرآن نے سزا مقرر کی ہے وہ سزا جب قرآن نے مقرر کی ہے اس سزا کو تم سرعام نافذ کرو جب تم سزا کو نافذ کرو گے تو مجرم لازمی طور پر جرم سے رک جائے گا اب یہاں پر دیکھا یہ جائے کہ وہ سزا ہے کیا اگر کوئی ریب کرتا ہے وہ کوارہ ہے یا شادی شدہ اگر کوارہ ہے تو سزا مقرر ہے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اززانیت وززانی فجللکلہ واحد منوما میاتا جلدہ کہ اگر وہ زنا کرنے والا اگر وہ مجرم کوارہ ہے زنا کرنے والی عورت اگر وہ کواری ہے تو ان کے لئے میاتا جلدہ سو کوڑے مارے جائیں گے اللہ پاک فرماتا ہے یہ آدھ نافذ کرتے ہوئے یہ قانون لاغو کرتے ہوئے اس کو امپلین کئیمنٹ کرتے ہوئے تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں کوئی نرمی کر جاؤں یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے یہ دوست ہے یہ بھائی ہے یہ رسدار ہے یہ جتیم ہے یہ غریب ہے یہ اپنا ہے یہ پرائی ہے یہ تمہارے دل میں خیال نہ آئے بلکہ مالک الملک نے آگے کیا فرمائے اگر تم مومن ہو تو مومن کے لئے اس میں نرمی کی گنجا اس نہیں ہے باپ کو بیٹے پر حد نافذ کرنی ہوگی مامو کو بھانے پر حد نافذ کرنی ہوگی بھائی کو بھائی پر حد نافذ کرنی ہوگی اور پھر آنگے جو حکم فرمایا اور جب یہ سزا نافذ کی جائے تو یہ چھپ چھپا کرنے دی جائے بلکہ سر عام چوک پر ایک جماعت وہاں پر دیکھیں لوگ دیکھیں کہ مجرم کو کیسے سزا ہو رہی ہے جب یہ سزا اس طرح دی جائے گی تو لازمی مجرم رک جائے گا اگر یہ شادی شدہ ہیں یہ جرم کرنے والے تو اللہ پاک نے واضح تو ان طور پر فرنا ہے فرچ موخ و ما ان دونوں کو رجم کرنا ہے سنگسار کرنا ہے میں وزیر آدم مران خان سے کہوں گا کہ یہ مصلاح کرنے کے بجائے اسی جگہ پر ان مجرموں کو لاؤں اور ان کو رجم کرو سنگسار کرو ایک دفعہ سنگسار کرو پھر دیکھو پورے ملک کے اندر امن ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن یہ خدا کی بغاوت نہ کرو خدا سے بغاوت نہ کرو اور جو حد ہے اسی کی حد کے اندر رہ کر اسی حد کو نافذ کرو انشاءاللہ ملک کے اندر یہ امن ہو جائے گا یہ دور جرم کے مجرم ہیں جو ڈاکو ہے ان کی سزا موت ہے پھانسیوں نے دی جائے جو یہ شادی شدہ ہیں اور انہوں نے جس طرح اس مظلومہ مسافرہ خان بی بی کے ساتھ زیادتی کی ریٹ کیا اس کی سزا سنگساری ہے ان کو سنگسار کرو یہ ان کو جب یہ سزا سرعام دوگے تو میرے ملک کے اندر یہ قانون جب نافذ کروگے تو انشاءاللہ امن ہی امن آ جائے گا میں اس کے تفصیل میں جاتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا لیکن عمران خان سے فیصل بابڈا اور ان کے دیگر کابینہ سے میں یہ کہوں گا کہ اللہ کی حدوں کو نہ توڑو اللہ کی یہ حد ہے کہ ان کو تم نے سزا دینی ہے ان کی سزا سنگساری ہے سنگسار کرو اور ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو فانسی دو یہ دونوں سزائیں ان کا حق ہے ان کو سزائے موت دینے میں کوئی نرمی نہ برتو انشاءاللہ میرے ملک میں امن آ جائے گا میری بہن بیٹی وہ سفر بھی کرے گی یہ حضرت عمر کے دور میں شام سے سونے سے لدیوی عورت مکہ تک حجاز تک آتی ہے کوئی اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا یہ قانون نافذ کرو انشاءاللہ بیٹیاں بیٹے بہنیں مائیں گجرہ والا تو کیا اگر وہ مکہ تک بھی جائیں گی تو ان کو حفاظت ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے قانون کی مطابق نافذ کر دو انشاءاللہ امن آ جائے گا